تین برس شے میں بنی حاشب کے تو قید ہیں تین برس اور یہاں کی قید پر قیاس نہ کریں یہاں تو جیل میں کھانے کو ملتا ہے ناچن ملتا ہے جیسا بھی ملتا ملتا تو ہے نا اور لیڈروں کے لیے تو کلاس ایک کلاس نہیں کلاس ہے ہاں تو ان کا تو لیڈر تو لوگ جب آتے ہیں جیل کاٹرے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی سے تفضہ مقام سے تشریف لانے وہاں چاہتا تھا ٹوٹل بائی کارڈ ایک گھاٹی ادھر پاڑ ادھر پاڑ دونوں طرف جو ہے پہرے کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی اب پورا خاندان بنی حاشب وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے وہ قبغائلی زندگی تھی نا بنو حاشب کیونکہ حضور کوئی کشت پناہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے ابو طالب نے آخری وقت تک بھی ساتھ کے چھوڑا ہاں آخری وقت کے قریب ایک بات ہو گئی تھی ایک مرتبہ تو ہوا کہ وفت آیا ہے قریش کا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو وہ ہمارے معمودوں کی توہین کرتا ہے ابو طالب نے بنایا اور آپ سے کہا کہ اپنے نویے کو مندلے آپ نے فرمایا اجازان گا اب تو چاہیے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں میں اپنے اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتا یہ ہے استقاب اور ابو طالب کے این انتقال کے وقت جو حاملہ ہوگا ہے جب وفت آیا ہے کہ ٹھیک اب ہمارا جو ہے سمر کا پیوانہ لمریز ہو گیا ہے اب ٹھیک آجاؤ میدان میں تم بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو ابو طالب نے بلایا آپ کو بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھنا ڈالو جو میں برطاش نہ کر سکتا حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں چچا جان اب تو یا یہ بات پوری ہوگی یا میں اپنے آپ کو ختم کروں اسی میں ختم ہوں جائے ہیں مارا شیب بنی حاشم میں تین مرس کی ساتھ میں بدرے ہیں ٹوٹل بائی کورٹ کوئی کھانے پینے گی کچھ لوگ تھے شریف النفس مثلا حکیم بن حضام تھے رضی اللہ تعالی اور بعد میں ایمان لے آئے حضرت خدیجہ کے وہ مجھتے دار تھے وہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طرف سے رات کی تاریخی میں دونوں دروازے دو بند ہیں پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اتر کر کوئی چیزیں کھانے پینے گی لے آئے بس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور ایک آن ہوگا ایسا ہے یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بنی حاشم کے یہ پھول جیسے بچے محصوم بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے عبال کر اس کا پانی ان کی حلق میں ٹپکا لی ہو جائے محصوم ہے